بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو آپ انجائے کر رہے ہوں گے بھرپور طریقے سے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پاکستان پینر کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر سکس اور یہ ڈیل کرتا ہے اوفینس اگنس سٹیٹ اور اس کے اندر ہم جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ایک سو اکیس سے لے کر ایک سو چوبیس تک ہیں اور یہ اس سلسلے کا ہم پاٹ فرسٹ کریں گے اور اس میں ہم ڈسکاس کریں گے کہ ریاست کے خلاف جو جرائم ہوتی ہیں وہ کس رہیت کی ہوتی ہیں اور ان کو جو کلپریٹس ہوتے ہیں ان کو کیسے کنڈرٹ کرتے ہیں ان کو کیسے ارتکاب کرتے ہیں ان کا اور ان کے اندر سزا کیا تجویز کی گئی ہے پینر کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کے اندر تو دوسرے ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فار جسٹس کانڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور کام میں لگن پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی کانڈی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتے رہے گی تو آتے آپ ٹاپک کے اوپر تو اس کی جو افیس اگینس سٹیٹ کے جو سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ ہے ویڈنگ آر اٹیمٹنگ ٹو ویڈ وار آر ابیٹنگ ویڈنگ آف وار اگینس پاکستان تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان خلاف جنگ کرنا یا جنگ کرنے کی کوشش کرنا یا جنگ کرنے میں ابیٹ کرنا ابیٹمنٹ کرنا جنگ کی ابیٹ کرنا یعنی کہ اس میں تین طرح کے جرائے میں جب کوئی شخص پاکستان کے خلاف فیزیکلی خود کوئی جنگ کرتا ہے یا اس جنگ میں حصہ لیتا ہے یا جو بندہ پاکستان خلاف جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا اپنا سٹیزن پاکستان کا کوئی اپنا شیری یا پاکستان کے خلاف خود جنگ کرتا ہے یا اس کے خلاف جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا یہ جنگ کی ابیٹمنٹ کرتا ہے جنگ کی ابیٹ کرتا ہے یا کسی سے جنگ کرواتا ہے پاکستان کی خلاف تو وہ جو لوگ ہیں ایک جو خود جنگ کرتی ہیں دوسرا جو خود جنگ کی کوشش کرتی ہیں یا دوسروں سے جنگ کرواتی ہیں یہ تین لوگ شامل ہیں جو اس سیکشن ون ٹو ون کے تحت آتی ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو تازیرات پاکستان کے اندر سیکشن ایک سو اکیس کے اندر ون ٹو ون کے اندر جو سزا مقرر ہے اس کو اس کے اوپر کیس ثابت ہونے پر اس کو سزا موت دی جاتی ہے اگر سزا موت کا کیس نہیں بنتا تو پھر اس کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو اکیس اے اب ایک سو اکیس اے کیا ہے کانسپائرسی ٹو کومیٹ اوفینس پنشیبل بائی سیکشن ون ٹو ون ایک سو اکیس کے تحت جو جرائم ہیں اگر کوئی بندہ ان کی سازش کرتا ہے تو پھر ان کی جو سزا ہے وہ کیسے دی جائے گی وہ کتنی سزا ہوگی اس پر کیسے عمل دیام ہو دوگا تو یہ ایک سو اکیس اے جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے اب ایک سو اکیس اے کیا ہے جب کوئی بندہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کی سازش کرتا ہے ایک جب کوئی بندہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کی سازش کی کوشش کرتا ہے دو یا جنگ کرنے کی جو بندہ کوشش کرتا ہے اس کی سازش کر رہا ہوتا ہے یا جو بندہ کسی دوسرے بندے سے پاکستان کے خلاف جنگ کروانے کی سازش کرتا ہے صرف سازش کرتا ہے ابھی انہوں نے ارتکاب جرم کیا نہیں پاکستان کے خلاف انہوں نے ابھی جنگ کی نہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کی کوشش بھی نہیں کی جنگ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی صرف سازش کی ہے یا انہوں نے پاکستان کے خلاف کسی تیسرے بندے کو جنگ پر اکسایا نہیں صرف سازش کی ہے تیسی بندوں کو ترغیب کی دی ہے ابھی انہوں نے جنگ کی نہیں ہے صرف سازش کی ہے اور ان کی سازش جو ہے وہ بے نکاب ہو گئی ہے ان کی سازش جو ہے وہ گورنمنٹ کے نوٹس کے اندر آ گئی ہے تو حکومت اگر ان کو گرفتار کر کے جو سازشی ناصر ہوتے ہیں جو کانپیرسی کرنے والے لوگ جو ہوتی ہیں ان کو گرفتار کرتی ہے اور ان کے اوپر مقدمہ چلاتی ہے تو پھر اس کے اندر ان لوگوں کو عمر قید کی سزاؤں کی اگر کیس ثابت ہو جاتا ہے یا پھر ان کو دس سال کے لیے کم از کم دس سال کے سزا سنائی جائے گی کسی بھی مقدمے کے اندر جس کی کم از کم مدد جو ہے وہ دس سال ہوگی یا پھر جرمانہ اگر کسی کو عمر قید ہوتی ہے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں الگ جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں عمر قید بھی ہو سکتے ہیں دونوں بھی ساتھ ہو سکتے ہیں یا پھر دوسری صورت میں اگر کسی بندے کو دس سال کسی مجرم کو سزا ہوتی ہے تو ساتھ جرمانہ بھی ہوگا یا الگ دس سال ہوگی یا صرف جرمانہ یا دونوں ساتھ ہوں گے اس میں انہوں نے ایک ایکسپلینیشن بھی کی ہے ایکسپلینیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سازش جب انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کریں گے یا کسی سے کروائیں گے یا جنگ کی کوشش کر رہے ہوتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سازش کے تحت جو انہوں نے وہ سازش کی ہے اس کا وہ مقصد بھی حاصل کرنیں وہ پاکستان کے لئے جنگ بھی کرنے ارتکابی جرم بھی کرنے ارتکابی جرم ضروری نہیں ہے اس کا نتیجہ نکلنا ضروری نہیں ہے کسی ایڈ کا ہونا یا کسی ایڈ کا نو ہونا ضروری نہیں ہے صرف سازش کا ہونا ہی ضروری ہے اس سزا کو دینے کے لیے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 112 کہتی ہے پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے یہ اتھیاروں کا جمع کرنا اب کوئی شخص جو ہے یہ پاکستان کے اندر رائش پذیر ہے یا پاکستان سے باہر وہ رائش پذیر ہے وہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے نیت سے وہ اتھیار جمع کرتا ہے یا گولہ بارو جمع کرتا ہے یا وہ اسوحہ جمع کرتا ہے یا اسلحے کی کوئی قسم جمع کرتا ہے اور جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ بندہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے اور اس نے اس نوعیت کا وہ اسلحہ اور گولہ بارود بھی جمع کر رکھا ہو تو اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے اس کی اوپر اگر وہ مقدمہ چلتا ہے اس کی اوپر کیس ثابت ہوتا ہے تو پھر عدالت کے اختیار حاصل ہے کہ اس کو کم از کم اتنی مدد کے لیے سزا دے جو دس سال کے اوپر محیط ہو اور ساتھ جرمانے کی سزا بھی دے یا دونوں ساتھ ساتھ دے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن ایک سو تیس اب سیکشن وان ٹو تھری جو ہے یہ کیا کہتی ہے سیکشن وان ٹو تھری کہتی ہے کہ یہ کولیکٹنگ ویڈ انٹینشن ٹو فیسیلیٹیڈ ڈیزائن ٹو ویج وار اب اس میں یہ کنسیلنگ کی بات کی گئی ہے کنسیلنگ ویڈ انٹین ٹو فیلیسیلیٹیڈ ڈیزائن ٹو ویج وار اب اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جنگ کرنے کی جنگ کرنے کے منصوبہ میں سہولت پیدا کرنے کے نیت سے اسے پوشیدہ رکھنا اب یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کی سازش کر رہے ہوتی ہیں اور انہوں نے وہ منصوبہ بنایا ہوتا ہے جی کہ ہم پاکستان کے خلاف جنگ کریں گے یا پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے یا پاکستان کے نیشن انسٹالیشن کو نقصان پہنچائیں گے تو کوئی بھی ایسا فیل کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا کوئی ایسا ترکے فیل کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہو اور اس کی طرح کی وہ سازش کرتی ہیں اور ایک بندے کے نوٹس کے اندر آ جاتی ہے چاہے وہ پبلک سرمنٹ ہے یا پبلک سرمنٹ نہیں بھی ہے کوئی عام بندہ ہے وہ ذمہ دار بندہ ہے یہ ذمہ دار نہیں دی ہے اور اس کے نوٹس کے اندر آ گیا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ فلان جگہ پہ بیٹھوں ہیں یہ پاکستان کے خلاف یہ انہوں نے اس طرح کی کوئی سازش تیار کیا ہے جس کے اندر یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کریں گے اور یہ سازش جو ہے اس بندے کے نوٹس کے اندر آ جاتی ہے اور یہ بندہ پھر حکام بالا کو نہیں بتاتا اپنے افسران کو نہیں بتاتا وہ اس ڈیزائن کو اس سازش کو پوشیدہ رکھتا ہے عدالت جو ہے اس شخص کو یہ ڈیزائن جو ہے یہ منصوبہ جو ہے اس کو پوشیدہ رکھنے کے جرم میں اس بندے کو کم از کم دس سال تک سزا دے سکتی ہے اور اس کی اس کے اوپر جرمانہ یہ فائنڈ جو ہے یہ بھی اس کے اوپر ایمپوس کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو تیس اے یعنی کہ ون ٹو تری اے کنڈمڈن کم اس میں یہ ہے کہ کنڈم نیشن آف دی کریشن آف دی سٹیٹ اینڈ ایڈوکیسی ایبالشن آف ایٹس سویرینٹی اس میں انہوں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی یا مملکات پاکستان کے قیام کو ملامت کرنا اس کے اوپر لانتان کرنا اس کے اقتدار اعلیٰ کو ختم کرنا یا ختم کرنے کی حمیات حمایت کرنا یعنی اس میں انہوں نے بہت سے باتیں کی ہیں ایک سو تیس اے کے اندر اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جو زبانی یا تحریری طور پر پاکستان کی مخالفت کرتا ہے نظریہ پاکستان کے مخالفت کرتا ہے پاکستان کی ایڈالوجی کی مخالفت کرتا ہے پاکستان کی کریشن کے مخالفت کرتا ہے یا پاکستان کے کسی حصے کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر ان کے اوپر کوئی ایسی ان کے سامنے سپیچ کرتا ہے یا ان کے سامنے کوئی ایسی تحریر رکھتا ہے کہ جس سے پاکستان کی سالمیت جو ہے خطرہ نے پڑ جاتی ہے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو لانتان کرتا ہے اس کو ملامت کرتا ہے پاکستان کی کریشن کو ملامت کرتا ہے وہ جب انڈیا کی جو تقسیم ہوئی ہے انیس سو ٹالیس پندرہ اگس انیس سو ٹالیس کو انڈیا کی جو تقسیم ہوئی ہے اس تقسیم کے خلاف وہ بات کرتا ہے وہ پاکستان کے وہ سالیڈیریٹی اس کی اقتدار اللہ اس کی سوورنٹی کے خلاف بات کرتا ہے وہ لوگوں کو اکساتا ہے وہ پاکستان کے خلاف اکساتا ہے وہ پاکستان کے کسی حصے کے اندر جا کے کسی قوم کسی قبیلے کے سامنے جا کر ان کو اکساتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جن کریں یا پاکستان کے خلاف وہ کوئی ایکٹیویٹیز شروع کریں تو عدالت جو ہے تو پھر وہ اس شخص کو جب وہ انگریفتار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جب کیس ثابت ہوتا ہے پراسکیوشن اپنا کیس ثابت کر دیتی ہے تو پھر عدالت کے علیہ ضروری ہے کہ ایسے شخص کو اگر کیس ثابت ہوتا ہے تو کم از کم اس کو دس سال کے لیے قید کی سزا دی جائے اس کو امپریزنمنٹ کی سزا دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ جرمانی کا بھی حق دار بنتا ہے تو اس کے اوپر فائن بھی امپوس کیا جائے اور اس میں سب کلاس ٹو میں یہ بات کی ہے انہوں نے عدالت کا اختیار اس کے اندر سب کلاس ٹو کے اندر انہوں نے ڈسکس کی ہے انہوں نے کہا کہ فار دی ٹائم بیگ انفورس پاکستان کے اندر جتنی بھی عدالتی ہیں ان میں ہر عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب اس کے پاس ایک سو تیس ایک تحت کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے کوئی مقدمہ ریجسٹر ہو کے آتا ہے اور وہ اس کے اندر وہ سماعت کنڈکٹ کر رہی ہیں تو پھر عدالت کو یہ بھی اختیارات حاصل ہے کہ اس سے اس بندے کی جو نکل و حرکت ہوتی ہے اس بندے کی جو موٹیویشن ہوتی ہے اس بندے کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس بندے کے جو اٹھنا بیٹھنا ہے اس بندے کا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جس لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھک کرتا ہے وہ کل لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ کل لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ اگر اس کے تعلقات ہیں ان کو ڈسکلوز کرنے کے لیے اور پاکستان کے بارے میں جو وہ خبریں شائع کرتا ہے یا جن لوگوں کے سامنے وہ اپنی سپیجز کرتا ہے تو ان کے بارے میں اگر یہ عدالت جو ہے جس کے اندر کیس کانڈکٹ ہو رہا ہے چاہے وہ کوٹر آف اپیل کیوں نہ ہو کوٹر آف جسٹس ہی کیوں نہ ہو تو وہ اس عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ اس معاملے کے اندر وہ انکواری کو کانڈکٹ کرے اور انکواری کے بعد جو بھی نتیجہ ہے اس کے مطابق اس شخص کو سزا دے جس کا وہ حقدار ہے جس کا وہ انٹائٹل ہے اس کو پنشمنٹ ایوارڈ کرے اور اس میں ان میں نے سب کلاس 3 میں کہی ہے یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی عدالت جو سب کلاس 2 کے تحجو اختیار رکھتی ہے جس کے اندر یہ سماعت مقدمہ چل رہی ہے اگر انکواری کانڈکٹ کر رہی ہے یا پھر وہ اریجنل کیس کانڈکٹ کر رہی ہے تو اس میں کوئی عدالت جو سب کلاس 3 کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ عدالت جو ہے وہ عدالت آف اپیل ہے یا اس عدالت کے اندر اپیل ہوئی ہے یا اس کے اندر بھی اندائر ہوئی ہے تو اس عدالت کو بھی وہی اختیار حاصل ہوں گے جو سیکشن 123A کی سب کلاس 2 کے تحت کسی دیگر عدالت کو حاصل ہوتی ہیں اپنے مقدمے کو سماعت کرنے کے لیے تو دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 124 اب سیکشن 124 کیا کہتی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے سب اپی پی سی بنانے والوں نے کہ جب کوئی کسی اختیاری جائز کو استعمال کرنے پر مجبور کرنا کرنا یا اس سے باز رکھنے کے لیے باز رکھنے کے نیت سے حملہ کرنا یا روکنا اس میں یہ ہے کہ کسی بھی پاکستان کے کسی پریزیڈنٹ کو یا کسی بھی صوبے کے گورنر کو جو لافل ایک کر رہا ہو یا جو وہ لافل ایک کرنے کا جن کا وہ ریسپانسیبل ہے جن کا وہ باؤنڈ ہے تو اگر کوئی شخص ان کو اس کو رکتا ہے اس کو رکنے پر مجبور کرتا ہے یا صدر اور گورنرز کو ان کے جو جائز اختیار آتے ہیں ان کو وہ جبرن ان کو رکنے کے لیے ان کو اوپر حملہ کرتا ہے یا ان کو کہتا ہے کہ آپ جو ایک ان کے اختیار کے اندر نہیں ہیں ان کو وہ صادر کرنے کا وہ بزریہ طاقت وہ ان کو کہتا ہے جی کہ ان کو وہ صادر کرو یا صدر یا گورنر پر حملہ کرتا ہے یا مضامت بیجا کرتا ہے یا ان کو الیگلی کنفائن کرتا ہے یا ان کو پریشر کے اندر لے کر آتا ہے یا کوئی ایسا فیل سرزاد کرتا ہے کہ جس سے وہ مجبور ہو جائیں یا ان کو نماشی طور پر ڈراتا دم کاتا ہے یا کوئی ایسی کوشش کرتا ہے تو اس شخص کو پھر عدالت کے اندر اگر پکڑا جاتا ہے تو عدالت اس کا مقدمی کی سماعت کنڈکٹ کرتی ہے اور سماعت کنڈکٹ کرنے کے بعد اس شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ اتنی مدد کے لیے ہوگی کہ جو کم از کم سات سال کے لیے ہے اور اس کی اوپر جرمانہ بھی آیت کیا جائے گا یا پھر دونوں آیت کیا جا سکتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ڈو ٹاپک ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گیا کلیر ہو گیا ہے تو آپ کا انڈیا اپنی میرے چینل کو سسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی ایسی بات جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اگر آپ کا کوئی پیسین ہے کوئی کیری ہے اگر آپ کوئی کمیٹس کرنا چاہتے ہیں